ہیبر پروسس امونیا بنانے کے لیے ایک سر نتی عمل ہے لیکن ہمیں اتنی بڑی مقدار میں امونیا کی ضرورت کیوں ہیں اور یہ اتنا اہم کیوں ہیں تو امونیا، خاد، نائٹرک ایسیڈ اور گھریر سفائی ستھرائی کا سامان تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے امونیا دھماکہ خیز مواد اور بہت ساری دواسازی کی مسنوات کے لیے خام مال یا بنیادی مواد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے نائٹروجن پودوں کی افضائش کے لیے اہم اور ضروری ہے اگرچہ ہوا کا تقریباً ستتر فیصد نائٹروجن پر مشتمل ہے لیکن پودے اسے سانس کے ذریعے جذب نہیں کر سکتے اس کے بجائے اسے پانی میں حل ہونا چاہیے تاکہ پودوں کی جڑوں میں جذب ہو جائے یہ کام قدرتی طور پر آسمانی بجلی اور بعض اقسام کے بیکٹیریا کے ذریعے ہوتا ہے اگرچہ یہ عمل اکثر اور اتنا تیز نہیں ہوتا کہ فصلوں کی نشونمہ اور پھلوں کی پیداوار کو برقرار رکھا جا سکے کھادیں مٹی میں نائٹروجن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں مٹی زیادہ ذرخیز بن جاتی ہے مویشوں کا گوبر یا پانس روایتی طور پر قدرتی کھاد کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر فصلوں اور کھیتوں کو یہ فراہم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے دو بہت عام استعمال ہونے والی مصموعی کھادیں امونیم نائٹریٹ اور امونیم سلفیٹ ہیں اور آپ صحیح سمجھے یہ امونیا سے بنی ہے امونیم نائٹریٹ امونیا اور شورے کے تیزاب یعنی نائٹرک ایسٹ سے بنتی ہے امونیم سلفیٹ امونیا اور گن تھک کے تیزاب یعنی سلفیورک ایسٹ سے بنتی ہے عالمی سطح پر غذا کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے ان کھادوں کی مستقل اور مسلسل پیداوار بہت ضروری ہے نائٹرک ایسٹ بھی امونیا کے ذریعے مختلف مراحل میں بنائی جاتی ہے پہلے امونیا نائٹریٹروجن مونو اکسائیڈ اور پانی بنانے کے لیے پلیٹینم کے املنگیز یعنی کیٹلسٹ کے اوپر آکسیجن کے ساتھ ملتا ہے پھر نائٹریٹروجن مونو اکسائیڈ مزید آکسیجن کے ساتھ مل کر نائٹریٹروجن ڈائی اکسائیڈ بناتی ہے جو بھورے رنگ کی گیس ہے اور آخر میں نائٹریٹروجن ڈائی اکسائیڈ اور آکسیجن پانی میں حل ہو کر نائٹرک ایسٹ بناتی ہیں ان مساوات یعنی ایکویشنز کو ملا کر ہمیں امونیا اور نائٹرک ایسٹ تیار کرنے کے لیے یہ مجموعی تعمل ملتا ہے نائٹرک ایسٹ امونیم نائٹریٹ اور دوسری نائٹریٹ پر مشتمل کھادے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بہت سے دھماکہ خز مواد بنانے کے لیے خام مال کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے مثلاً سب سے عام ٹی این ٹی یا ٹرائی نائٹرو ٹرولوین بنانے میں استعمال ہوتا ہے دواسازی کی سنت کے لیے بھی نائٹرک ایسٹ بہت اہم ہے یہ کچھ رنگنے والی مسنوعات بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ رنگنے والی مسنوعات کھانوں میں رنگ ڈالنے کپڑے کی سنت اور اشارے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے آبے سلطانی یعنی ایکواریجیا ایک حصہ مرتقز یا کنسٹریٹیڈ نائٹرک ایسٹ اور دین حصے مرتقز ہائیرو کلورک ایسٹ کے مکسچر سے بنا ہوتا ہے یہ تجربہ گاہ یعنی کے لیے بارٹری میں شیشے کے آلات صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا ایک دلچسپ استعمال یہ ہے کہ یہ سونے اور پلاتینم کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت پتلا یا ہلکا آمونیا کا آبی محلول عام طور پر گھریلو اشیاء کی صفائی ستھائی کرنے والی مصنوعات کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے آپ نے خود اپنے باوچی خانے اور غسل خانے کی صفائی ستھائی کے سامان میں آمونیا دیکھا ہوگا تو اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ آمونیا صفائی ستھائی کی مصنوعات اور دواسازی کی مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے اس سے بھی اہم بات آمونیا اور وہ کھا دیں جو اس سے تیار کی جاتی ہیں عالمی سطح پر خوراک کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں ہماری دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑے پیمانے پر بڑھ رہی ہے اور ایسی ذریعی ٹیکنالوجی کے بغیر ہم قہد کو روکنے کے قابل نہیں ہو سکتے موسیقی